جرمینی دائیک ڈیلیگیشن آج ہریانہ دے موکہ منتری منورلال جینا ملاقات کر کے نکلیا سارجنہ راہل جی ہے جو کی فرینک ویڈ دے تو سانسد بھی آگیا انہوں نے غلبت کر دیں سر آج سوڈی موکہ منتری منورلال جینا غلبت ہوئی ہے کی غلبت رہی ہے ہماری سیم صاحب سے بڑی اچھی بات چیت ہوئی ہے آج اور انہوں نے ہمیں بہت پیار دیا پہلی بار نہیں آئی تنگ میں ان سے پانچی بار مل رہا ہوں ہر سال جب بھی میں آتا ہوں ہریانہ تو وہ مجھے بلا لیتے ہیں کہ ایک دن کے لیے ہمیں یہاں پر آتے ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے اور کئی ٹاپک جو رہتے ہیں ان پر چرچہ ہوتی ہے کس طرح کی کوئی انویسٹمنٹ کی چرچہ ہوئی یا کس طرح کے مطلب کی ٹاپک جو تھے جن پر چرچہ ہوئی آج تین پرکار کے ٹاپک رہتے ہیں ہمیشہ ایک تو یہ کلچر رہتے ہیں کلچر کیا ایکٹیوٹی کر رہے ہیں وہاں پہ رہنے والے جو ٹی ایس پورا ہے ہمارا پرواسے بھارتیوں کے لیے اور دوسرا یہ رہتا ہے کہ ہم کس طریقے سے فوران انویسٹرز کو اس سٹیٹ کے ساتھ کنیٹ کر سکتے ہیں اور تیسرا یہ بھی رہتا ہے کہ کیا چیز نئی ہے کیا ٹیکنک نئی ہے جس سے دونوں دیش کچھ سیکھ سکیں تو جیسے ہمارا کیونکہ کلچر تو بڑا ایمپورٹنٹ ہے اور ہمارا رچ ہے ہریاں کا جو کلچر ہے تو اس کو جرمنی میں کچھ کی طرح کا بڑھا دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ہمارا کلچر ہے جرمنی کے لوگ بھی ہمارے کلچر کے بارے میں جان سکے ہمارا کلچر کو جاننے سے جو جو بھی جاننے کو اس کو فیدہ ہی فیدہ ہوگا اور نے بھی فیدہ لیا ہے تو اب جرمن بھی اس سے فیدہ لے رہا ہے ہم اپنے کلچر کو آگے ساگے بڑھا رہے ہیں اور ایک پہچان بنا رہے ہیں کہ بھارتی ہونے کا انڈین ہونے کا کیا بینیفٹ ہوتا ہے یا ان کی یہ کیا پہچان ہوتی ہے ہم اس چیز پر اتنا بشواس کیوں کرتے ہیں اس لئے ہم ہر سال کلچر ایکٹیوٹی بھی کرتے ہیں جنرمنی میں بلکل اور ابھی حالے میں ہم نے ہر سال کلچر ایکٹیوٹی کرتے ہیں ایک یا دو پروگرام بڑے ایسے ہوتے ہیں جو ہم جنرمنی میں کرواتے ہیں تو ایک میوزک ایونٹ بھی ہوتا ہے کلچر اینڈ میوزک ایونٹ جو ابھی مئی میں ہوگا نیکسٹ ایئر اس کے لئے ہم نے سی ایم صاحب کو خاص طور پر انمیٹیشن دیا ہے ان کو اس میں آنے کے لئے جی کہ وہ وہاں پر آئیں اس سے لوگوں کا ایک موٹیویشن ملے گا کہ خاص طور پر ہریانے کا رپیزنٹیشن ہوگا اور ہم میں بھی بڑا اچھا لائے گا اس میں کیا ہریانہ کے کلکار پارٹیسپیٹ کریں گے ابھی تیاری ہے جیسے ہی ہم ابھی اس کی روپ رہ کا پوری بنی نہیں ڈیٹ فکس ہے مگر ہم ہر سال کسی الگ کنٹری کو ایک الگ تھیم دیتے ہیں تو جیسے ہی ہم سوچ رہے ہیں کہ اسی ایم صاحب آئیں گے تو ہم ہریانہ کو ہی وہاں پر پریفرنس دیں گے اور وہاں کی ایکٹی ایکٹیوٹی کروائیں گے دوسرا آپ نے انویسٹمنٹ والا کہا تو کیا جنرمن کی کچھ کمپنیاں ہریانہ میں کچھ انویسٹمنٹ کے بارے میں ایسی بہت ساری کمپنیز ہیں جو ہم سمیں سمیں پر ہمیں پوچھتی رہتی ہیں کہ انڈیا کے اندر خاص کر کر کیا انویسٹمنٹ کرنے کے اپریانٹیز ہیں یہاں کے بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ جنرمنی میں کیا انویسٹمنٹ کرنے کی ہے تو میں تو اپنے آپ کو ایک سلاکارم ایڈوائزر مانتا ہوں اور یہ بول سکتا ہوں کہ انڈیا میں جہاں بھی انویسٹ کرنا ہے تو پہل ہریانہ کو دی جائے کیونکہ یہ ہمارا ہمارا گاؤں ہمارا دیش ہمارا پردیش ہے تو میں یہاں کی سلا دیتا ہوں اور کافی ایسی باتچی چل بھی رہی ہے تو کچھ کمپنیز کے آپ نام ڈسلوز کرنا چاہو گے جو کی اس پر بچار کر رہی ہیں ابھی انڈیا میں انویسٹمنٹ کی یا ہریانہ میں انویسٹمنٹ کی ایکشلی کمپنیز کا نام بول دینا سمجھ دارے کی بات نہیں ہوگی کیونکہ ان سے ہر کمپنی دو یا تین جگہ پر ریکویسٹ ڈالتی ہیں سوچ وچار لگاتی ہیں مگر یہ ہے کہ ہریانہ کا نام کئی کمپنیز کے پاس ہے اور وہ اس سال تو نہیں اگلے سال جرور میرے ساتھ یا اور کسی ڈیلیگیشن کے ساتھ دہرے پر آئیں گے سائٹ سین کرنے کے لئے راول جی ایک انڈیا میں ایک اور کلچر جو آج کل چل رہا ہے کہ انڈیا کا نوجوان وہ بڑی سنکھیا میں باہر جانا چاہ رہا ہے باہر جا بھی رہا ہے تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہو آپ کیا سوچتے ہو اس بارے میں کہ انڈیا کا نوجوان کو باہر جانا چاہیے یا ان کو انڈیا میں ہی مطلب کی سیٹل ہونا چاہیے کیا سوچتے ہیں آپ کا کیا ویو ہے جو لوگ یہاں پر چائے بنا سکتے ہیں وہ وہاں بھی چائے بنا سکتے ہیں جو لوگ یہاں کچھ نہیں کرنا چاہتے کہ چائے بن کر آ جائے تو باہر بھی بن کر نہیں آئے گی وہاں جاگر بھی بنانے پڑے گی کام کرنا پڑے گی بالکل تو وہی چیز ہے اگر آپ محنت کرنا چاہتے ہو تو آپ یہاں بھی کر سکتے ہو یہاں بھی سکسکل ہو سکتے ہو جروری نہیں دوسرے دیش میں بھی جا کر ہو وہاں ایک بار انویسٹمنٹ تو کرنی پڑتی ہے اس کے بعد باہر جا کر یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری اور نئی چیزیں دماغ میں آتی ہیں ایکسپیرنس آتے ہیں ایکسپیرنس کرنے کے لیے دوسرے دیش جاؤ مگر ہمارے دیش میں ہی بہت ہیں تو یہ راہل جی ہیں جو کی فرینک فنٹ جو ایم پی ہے گیا اور آج ایک ڈیلیگیشن لے کے حریانہ دے مقیماتری بنانوال ملے ہیں اور انویسٹمنٹ دے جڑی پرپس ہے اس دن غلبات ہوئی ہے اس دن آلنال حریانہ دا جا کلچر ہے یا انڈیا دا جو کلچر ہے وہ جرمن چکتا لوکہ نو دکھایا جا سکتا یا لوکہ نو کرشت کیتا جا سکتا اس دے بارے بھی بیچار ہویا انہیں 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 حریانہ دے مقیماتری بنانوال لالنو جرمن آاندہ انویٹیشن بھی دیتا ہے میں دنیش کوئل کامرامین دیپک دینال دنکس پرہ ٹی بھی لی چندی کرتا